موسیقی ہم نے یہاں پہ کنڈیشن دی ہوئی ہے کہ اگر سینٹ اوپر یو آریل جو کی یہاں پہ دو لنکس ہیں ہمارے پاس ان باکس کا اور سینٹ ایٹمز کا اور سینٹ ایٹمز کو ہم نے my underscore message.php اور ایک یو آریل ویریبل دیا ہوئی سینٹ کا تو ہم نے کہا یہاں پہ php کے اندر اف اس اپ وہ جو کمانڈ ہے اس کی ترو ہم یہاں پہ دے رہے کہ اگر سینٹ کلکٹ ہو تو پھر پیج انکلوڈ کرو سمپلی ایک پیج انکلوڈ کرو سینٹ.php کا جو کہ ہمارے پاس اس ہی فولڈر میں موجود ہے تو یہ انکلوڈ ہو رہا ہے اب سینٹ.php کے اندر کیا ہے اس کے اندر سمپل ایک ٹیبل ہے اس میں وہی جو ہے چار چیزیں ہیں ٹھیک ہے ریسیور سبجیکٹ ڈیٹ اور ریپلائی اور نیچے پی ایش پی کا کوڈ ہے جس میں ہم سلیکٹ کر رہے ہیں میسج کو اس بار ہم کیا کر رہے ہیں کہ سلیکٹ آل فرم میسجر ویس سینڈر آئی ڈی اس اکل ٹو یوزر آئی ڈی تھے یہ یہ یوزر آئی ڈی وہ آئی ڈی ہے جو ہماری ا آئی ڈی ہے کیونکہ یہ پیج دوسرے پیج کے اندر انکلوڈر ہے تو اس پیج سے بھی یہ ڈیٹا لے سکتا ہے وہاں سے یہ لے رہا ہے یوزر آئی ڈی جو کہ میری اپنی آئی ڈی ہے کیونکہ میں لوگن ہوا اور میں نے سینڈ کیا ہے تو لازمی بات ہے مجھے اپنی آئی ڈی لینے پڑی گی نا سینڈر کی آئی ڈی لینے پڑی گی اور آرڈر بائی ڈی سینڈنگ مطلب صرف ایک چاہیے ہمیں سوری یعنی وہ ٹاپ میسج چاہیے ٹاپ سینڈ میسج چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم رن کر رہے ہیں اس کیوری کو اور کاؤنڈ بھی کر رہے ہیں کیونکہ ہم اوپر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نہیں وہ چیز ہم یہاں نہیں کر رہے ہیں لیکن بہرحال یہ کاؤنڈ کا بھی یہاں پہ ویریابل موجود ہے پھر ہم وائل لوگ چلا رہے ہیں جس کے طرح ہم ڈیٹا کو فیج کر رہے ہیں اور رو میسج کی لوکل ویریابل میں سیو کر رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم تمام وہ ڈیٹا جو ہے لے رہے ہیں � ٹیبل سے جس میں میسج آئی ڈی شامل ہے میسج ریسیور شامل ہے سینڈر شامل ہے سبجیک ٹاپک ڈیٹ وغیرہ سب چیزیں لے رہے ہیں ٹھیک ہے اور پھر یہاں پر ہم وہ ریسیور جو ہے جو کی ریسیو کر رہا ہے یہ میسج جس کو ہم نے سینڈ کیا ہے اس کی بھی ڈیٹیلز دے رہے ہیں ایک اور کیوری ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں اس میں ہم لکھ رہے ہیں کہ سیلیکٹ ٹرم یوزرز ویر یوزر آئی ڈی اس اکل جو میسج ریسیور کیونکہ جو میسج ریسیور کیا ہے اس کا ہمیں نیم چاہیے اور نیچے اس کا نیم ہم نے فیچ کر لیا ہے نیکس کیوری کے بعد یہ ڈیٹا جب ہمارے پاس سارا ایویلیبل ہو گیا تو جو اگلا ہمارا ٹی ڈی ہے ٹی آر ہے اس ٹیبل کا اس میں ہم یہ سارا کچھ ڈسپلی کر رہے ہیں ٹھیک ہے پہلے والے میں ہم کیا کر رہے ہیں جناب کے ایک لنک ہم نے دیا ہوا ہے یوزر آئی ڈرسکور پروپائل اٹھ پی ایس پی یو آئی ڈی اور ہم نے ایک ایک کو کیا ہوا ہے میسج ریسیور کو یہاں پہ ٹیک ہے تو ڈاریک اس کے پروپائل پر بھی ہم جا سکتے ہیں اور اس سے اس کے بعد انکر ٹیک کے طور پہ ہم نے اس کا نیم یہاں پہ ایک کو کیا ہوا ہے ڈسپلی کیا ہوا ہے تو سب کچھ ڈائنامک ہے بیسکلی اور نیکس جو ہے پھر وہی ہے کہ ہمارے پاس ایک لنک ہے میانڈرسکور میسج ڈارٹ پی ایس پی لیکن یہاں پہ ہم نے دو پیرامیٹرز جو دی ہوئی ہے کویسٹن مارک کے بعد وہ ایک ہے سینٹ اور دوسرا ہے میسج انڈرسکور آئی ڈی اور اس میں ہم نے اس میسج آئی ڈی کو باقیدہ طور پہ ایک کو کیا ہوا ہے اور میسج سبجک کو ہم نے ایزار انکر ٹیکس یہاں پہ پی ایس پی کی ملز سے ایک کو کیا ہوا ہے ٹیک ہے اور اس کے بعد ہم نے دیڑ کو یہاں پہ اگلی ٹی ڈی میں وہ ایک کو کیا ہوا ہے اور پھر ہم نے ایک اور لنک بنایا ہوا ہے اور اس کو ہم نے ٹیکس سٹیٹک دیا ہوا ہے ویو ریپلائی ٹیک ہے جی اور جو لنک جا رہا ہے وہ پھر وہی سینٹ اور میسج آئی ڈی اور میسج آئی ڈی ہماروڑی ایک کو کر چکے ہیں تو دیٹس ایٹ جب اس پہ کلک کیا جائے گا تو ایٹ ڈا اینڈ اپ ڈا ڈی نیچے ہم ایک کیوری چلائیں گے اور اس کیوری کی مدد سے ہم دوبارہ وہ میسج لے لیں گے میسج کے میسج اس کے ٹیبل سے کیونکہ ہمارے پاس میسج کے آئی ڈی آ جائے گی بیسکلی کیونکہ وہ اوپر ایکٹیو ہوگی اور ہم گیٹ کی مدد سے وہ میسج آئی ڈی لے کے لوکل ویریبل کو دے دیں گے اور پھر ہم کیوری چلا دیں گے تو میسج اس کے ٹیبل سے ہم وہ آئی ڈی فائنڈ کر لیں گے وہ ریکارڈ فائنڈ کر لیں گے اس کے بعد ہم رو فیش کر کے میسج سبجیک لے لیں گے ٹاپک لے لیں گے اور ریپلائی کانٹینٹ لے لیں گے اگر کوئی ریپلائی ہوا ہے تو اور سب سے آخر میں اس کو ایک کو کر دیں گے ایچ ٹو کے اندر میسیج سبجیکٹ اور پیراگراب کے اندر میسیج ٹاپک اور دیئر ریپلائی نیچے ایک اور پیراگراب کے اندر اور اس کو ہم نے سینٹر ٹیگ یوز کیا ہوا ہے یہاں پہ سو دیٹ وزال اباؤٹ سینٹ تو یہ سارا کچھ جو میں نے آپ کو سمجھایا یہ جب ہم یہاں پہ سینٹ پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے جب ہم یہ سبجیکٹ پہ کلک کرتے ہیں تو نیچے یہ ڈیٹا بھی ہمارے پاس آ جاتا ہے اور اس کو ہم کوئی ریپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ ریپلائی وہاں سے آئے گا ویو ریپلائی پہ کلک کریں گے تب بھی یہ سیم چیز آئے گی اور یوزر کے اس نیم پہ کلک کریں گے تو اس کی پروپائل ہمارے سامنے آ جائے گی نیو وینڈو میں اوپن ہو جائے گی اور پس اگر ان باکس پہ کلک کرتے تو ان باکس کا ڈیٹا آ جائے گا سینٹ ایٹمز پہ کلک کرتے تو سینٹ ایٹمز کا ڈیٹا آ جائے گا اور یہ سینٹ ایٹمز کا ڈیٹا سینٹ ڈاٹ پی ایش پی کے اندر یہ سارا پی ایش پی کا کورٹ پڑا ہوا ہے تو ایہ ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ پھر بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور سورس کورٹ بھی آپ کے پاس موجود ہے اس سے بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے کچھ چیزیں ہیں ابھی بھی جو باقی رہتی ہیں اس کے اوپر ہم کام کریں گے اس کے بعد اس کورٹ کو آگے بڑھائیں گے